ایبل لین کو پھر سے وہی خوبصورت جگہ پہ لے آیا اور کہتا ہے کہ شاید پہلے میں کوئی زیادہ ہی ڈسٹریک تھا اس لیے میں نے یہ نوڈس نہیں کیا لیکن یہ جگہ اپنی خوبصورتی کے لیے کافی فیمس ہے اور یہ بولتے ہوئے اس کا فیس ریڈ ہو رہا تھا کہ جب ہم ڈا کے اس سے واپس جائیں گے تب میں اس سے بھی خوبصورت جگہ پہ تمہیں لے جاؤں گا یہ سن کے لین کا فیس بھی ریڈ ہو گیا اور اس کا ہارٹ بہت ہی تیجے سے تھڑکنے لگا ایبل کہتا ہے کہ مجھے یقین ہی ہو رہا ہے کہ میں ایک ایڈیٹ سے پیار کرنے لگا جو اپنے لور کو چھوڑ کے کسی اور کی سائیڈ لیتی ہے لین ہسنے لگی اور پھر سے پیارا سا چہرہ بنا کے کہتی ہے کہ ایم سوری کیا تم گصہ ہو وہ بس میں بہت ہی ڈر گئی تھی کہ لیوسیا تمہیں ہیل نہیں کرے گی لیکن ایبل کو اس بات کا ذرا سا بھی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ اب اسے خود کو ہیل نہیں کروانا اسے ایمورٹل نہیں بننا اگر ایبل کا ہارٹ اس کی بارڈی میں پھر سے ڈال دیا گیا اور وہ ایمورٹل بن گیا تو جس لال تھاگے نے ان دونوں کو کنیکٹ کر کے رکھا ہے وہ لال تھاگہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے اگر لال تھاگہ ٹوٹ گیا پھر تو لین ایبل کی ذرا سے بھی چنتہ نہیں کرے گی لین کا ماننا ہے کہ اسے ایبل کی چنتہ ہے اور یہ تو ایبل کی وشت تھی نا کہ اسے ایمورٹل بننا ہے اگر ایبل ایمورٹل نہیں بنا اور لین کے واپس جانے کے بعد ایبل کو چوٹ لگی تو پھر کون اسے ہیل کرے گا لیکن یہی تو ایبل نہیں چاہتا آج جب ایبل کی آنکھ کھلی تب لین اس کے پانس نہیں تھی تب ایبل بہت ہی ڈر گیا تھا کہ لین ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں واپس چلی گئی ہے اسے ایسا فیل ہوا کہ جیسے وہ پاگل ہو جائے گا اسے تھوڑے پلوں کے لیے ایک دم ہی اکیلا محسوس ہوا اگر وہ ایمورٹل بن گیا پھر تو اسے ہمیشہ سے ہی جھینا پڑے گا اس لیے وہ ایمورٹل نہیں بننا جاتا لین ابھی کہہ رہے تھے کہ اسے ایبل کی چندہ ہے لیکن یہ سننے کے بعد وہ اسے یہ نہیں کہہ پائی کہ اسے ایبل کی چندہ ہے کیونکہ وہ تو اسے چھوڑ کر جانے والی ہے تب یہ پورٹل کھل کے اصور وہاں پہ آیا پہلے تو اس نے انٹرپ کرنے کے لیے معافی مانگی اور بتایا کہ لین کو چلدی سے بلیک کاسل جانا ہوگا کیونکہ دمیان ابھی سیریس لین جڈ ہے وہ پہلے سینٹ لیوسیا کے پاس ہی گیا تھا لیکن لیوسیا ابھی اس حالت میں نہیں تھی کہ اصور اسے اپنے ساتھ لے جا پائے لین سوچتے کہ لیوسیا بیٹ مون میں تھی اس لیے اس نے آنے سے منع کر دیا اور وہ اصور کے ساتھ جانے لگی لیکن ایبل نے اسے جانے سے منع کیا کہ لین کو وہاں پہ کیوں جانا ہوگا وہ دمیان کے لیے سینٹ کو بلا سکتے ہیں نہیں تو پھر اسے مرنے دے سکتے ہیں ایبل یہ بلکل بھی نہیں چاہتا کہ دوسروں کو ہیل کر کے لین کو درد ہو آخر میں لین نے زور سے چلایا کہ تم ایک بچے جیسی باتیں کر رہے ہو کسی اور کو مرنے دینے سے یہ سو گناہ اچھا ہے کہ میں خود کو چوٹ لگنے دوں تو پھر ایبل بھی گصہ کر کے چلا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بچے جیسا برطاف کر رہا ہوں تمہیں چوٹ لگی یا نہ لگی میں اس بات کی پرواک نہ بند کر دوں گا تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو اسور اسے مافی مانگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوئی لیکن لین ایبل کے پیچھے اسے منانے نہیں گئی کہ میری کوئی بھی گلتی نہیں تھی میں پہلے مافی نہیں مانگوں گی پھر وہ دونوں جلدی سے بلیک کاسل پہنچے اور راستے میں اسور نے اسے بتایا کہ ہم گریم ریپر کی سائٹ نہیں لے رہے بس ہمیں برا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری وجہ سے تم دونوں کی فائٹ ہوئی جب تم لیوز میں تھی تب گریم ریپر تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان تھے